آپ کا بتائیں شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش تیز زمائے چلنے لگی ہیں کریم پارک راوی روڈ موچے گیٹ رنگ محل سوک میں تیز بارش ہو رہی ہے زلائی کا چہری پنزاب جبل سیکیٹیریٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے تو موسم خاصہ بہتر ہو گیا ہے بارش کے بعد سے شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ تیز ہواین بھی چلنے لگی ہیں کریم پارک راوی روڈ موچے گیٹ رنگ محل سوک میں تیز بارش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے زلائی کا چہری اس کے علاوہ پنزاب جبل سیکیٹیریٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر لاہور میں عبر رحمت برس پڑا ہے اور مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بھی متدد علاقوں میں بارش ہو رہی ہے رنگ محل چوک میں بارش ہو رہی ہے کریم پارک راوی روڈ پر موچی گیٹ میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے زلائی کے شہری پنجاب زیول سیکیٹیریٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے لاہور اسلامباد موٹر ویپر سفر مزید مہنگا ہو گیا کار کا لاہور سے اسلامباد ٹول ٹیکس گیارہ سو سے بڑھ کر بارہ سو دس روپے ہو گیا ویگن، ٹرالر، ٹرک، ٹرالر کے ٹول ٹیکس میں چھ سو روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ ویگن سے دوہزار تیز کوسٹر سے دوہزار آٹھ سو چالیس روپے یک طرفہ ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا بس سے چار ہزار ساٹھ ٹرک سے پانچ ہزار دو سو اسی اور ٹرالر سے چھ ہزار سات سو اسی روپے ٹول ٹیکس لیا جائے گا موٹر وی ایم ٹو کے تمام انٹرچینجز پر نئے ٹول ٹیکس ریٹس کا اطلاق کر دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق معاہدے کی تحت سالانہ دس فیصد اضافہ کیا جاتا ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موٹر وی ایم ٹو کے تمام انٹرچینجز پر نئے ٹول ٹیکس ریٹس کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے لاہور اسلام آباد موٹر وی پر سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے سفر مزید مہنگا ہو گیا ہے کارکا لاہور سے اسلام آباد ٹول ٹیکس گیارہ سو سے بڑھ کر بارہ سو دس روپے کر دیا گیا ہے ویگن ٹرالر ٹریک ٹرالر کے ٹول ٹیکس میں چھ سو روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے ویگن سے دو ہزار تیس روپے وصول کیے جائیں گے کوسٹر سے دو ہزار آٹھ سو چالیس روپے یکترفہ ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا اور بس سے چار ہزار ساتھ وصول کیے جائیں گے ہمارے ساتھ وقار گھمن موجود ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے لیں گے سفر مزید مہنگا ہو گیا ہے وقار کیا آپ ڈیٹس ہے اس بارے میں جی بالکل لاہور اسلام آباد ایم ٹو موٹروے پر سفر مزید مہنگا ہو گیا ہے کارکا لاہور سے اسلام آباد ٹیکس گیارہ سو روپے سے بڑھا کر بارہ سو دس روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح ویگن ٹرالر ٹریکس میں بھی چھ سو روپے ٹیکس کا اضافہ کیا گیا ہے ویگن کا اب لاہور سے اسلام آباد تک یک طرفہ جو ٹول ٹیکس ہے وہ دو ہزار تیس روپے کپسر کا دو ہزار آٹھ سو چالیس روپے بس کا چار ہزار ساٹھ روپے ٹرک کا پانچ ہزار دو سو ایسی روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح جو بڑے ٹرالر ہیں ان کا ٹول ٹیکس لاہور سے اسلام آباد تک چھ ہزار سال سو ایسی روپے کر دیا گیا ہے یہ موٹروے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سلانہ دس پیسر جو اضافہ ہے موحدے کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو چکا ہے ایم ٹو پر آنے والے جتنے گی انٹر کیجنز ہیں یہاں پر نئے ریٹ جو نئے ٹول ٹیکس ریٹس ہیں ان کا اطلاق کیا جا چکا ہے کار کا اگر لاہور کا ہم دو طرف آنے جانے کا ٹول ٹیکس دیکھیں تو یہ چوبیس سو بیس روپے کا ایک ٹرپ پڑے گا کار کا جو ٹول ٹیکس ہے گیارہ سو روپے سے برہا کر بارہ سو دس روپے کر دیا گیا ہے وقار گھمن ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا حساس مقامات پر تائیونات پولیس ہیلکاروں کی افاظت کا معاملہ وزیر اللہ پنجاب کی اداد پر محکم داخلہ نے آئی جی پنجاب کو اس حوالے سے مراصلہ جاری کر دیا ہے حساس مقامات پر تائیونات پولیس ہیلکاروں کی حفاظت کے لیے انتظامات میں اضافے کی اداد کی گئی ہے جبکہ چیک پوسٹوں ناکوں سیکیورٹی آپریشن کے دوران پولیس ہیلکار مکمل سیفٹی گیر استعمال کریں اس حوالے سے مراصلہ جاری کیا جا چکا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس ہیلکاروں کے سر گردن اور چھاتی کو حفاظتی سامان سے محفوظ بنایا جائے اور حساس آپریشنز اور ڈیوٹی کے دوران بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال بھی یقینی بنائے جائے جبکہ علاوہ سے تمام آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز اپنے زرنگرانی عملے کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائیں مراصلے میں ایسا کہا گیا ہے قائد عظم سولر پاور لیمٹیڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے دو نمبرز کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ قائد عظم سولر پاور لیمٹیڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے دو ممبرز کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انڈیپینڈنٹ ممبر لبنا پتھان اور کامران خرشید کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے آپ کے بتائیں کہ محکمہ توادائی نے پنجاب کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے کنونسازی و پرائیوٹ ایزیشن میں تجاویز اس حوالے سے پیش کی جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا جبکہ دو نئے انڈیپینڈنٹ ممبرز کو تائنات کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے آپ کے بتائیں کہ قائمہ کمیٹی برائے کنونسازی و پرائیوٹ ایزیشن نے اپنی جو سفارشات ہیں وہ پنجاب کابینہ کو ارسال کر دی ہیں آپ کے بتائیں کہ زہرہ وحید جو کہ پی ایس جی سکولر ہے ان کو انڈیپینڈنٹ ممبر کے طور پر جو ہے وہ بورڈ آف ڈیریکٹرز میں انڈلج کیا جارا ہے محکمہ توادائی نے جو ہے وہ قائمہ کمیٹی برائے کنونسازی و پرائیوٹ ایزیشن کے آٹھویں اجلاس میں یہ سمری موو کی تھی اور یہ تجاویز پیش کی تھی جس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا اور اب جو ہے وہ پنجاب کابینہ کو سفارشاتر سال کر دی گئی ہیں پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد زہرہ وحید اور شیخ محمد چکیل جو ہیں وہ قائدی آزم سولر پاور لیمیٹیڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے بقائدہ انڈی پینڈ جو ہیں وہ تینات ہو سکیں گی جی را دلشاد آپ کا بہت شکریہ الڈی اے کا پائن ایونیو سے اڈا پلوٹ تک غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا چھتہ روز غیر قانونی تعمیرات میں مبینہ طور پر ملوث افسران اور ملازمین کو وغیر احتساب کھلی چھٹی مل گئی تفصیلات جانتے ہیں اس معاملے پر دورے نایاب سے دورے نایاب آگا کیجئے اس وقت میں اڈا پلوٹ میں موجود ہوں جہاں پہ الڈی اے مسلسل چھٹے روز پہ وزیراعالہ کے وی آئی پی روٹ پر آپریشن کر رہے ہیں اور چھے روز ہو چکے ہیں الڈی اے نے مختلف پارٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور پریوٹلی جو ہے وہ بلڈنگیں مصبار کی جا رہی ہیں زیرو لائن پہ جو بلڈنگز آئی ہوئی تھی ان کو مصبار کیا جا رہا ہے لیکن موبائنہ طور پہ جو الڈی اے کے افسران اور ملازمین اس تمام معاملے میں ملوث رہے اور اتنی زیادہ غیر کرنی تعمیرات بنا دی کہ خیابان فردوسی خیابان جنا پائن ایونیو اڈا پلارٹ سے جاتی عمرہ اور رائیونڈ کے دونوں طرف عدر بات کی جائے تو درجن و غیر کرنی تعمیرات بنا دی گئی ہیں اور پوری بلڈنگ لائنز کو کور کیا گیا ہے سڑک پہ آئی ہوئی تمام بلڈنگز جو ہیں وہ کئی کئی فٹ جو ہیں وہ آگے بن چکی ہیں شہریوں کا تو کرونوں کا نقصان ہوئی رہا ہے لیکن شہری یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ پیسے لے کے موبائنہ طور پر یہ بنواتے رہے اور آشرباد رہی ان کے خلاف کیا لیے کاروائی کرے گا اور ال ڈی اے ان کو ایک ایسی کاروائی کرے تاکہ بات میں یہ بسے مثال بنے بلکہ جو لوگ اس میں ملوث رہے ہیں ان کے خلاف سکس سکس سزا بھی دی جائے ایک طرف ال ڈی اے اس وی ای پی روڈ پر اپریشن کر رہا ہے دوسری جنب پوری شہر میں غیر کروی تعمیرات ہو رہی ہیں اور ان کو کھلی چھوٹی دی گئی ہے جبکہ ال ڈی اے نے پوری مشینری افسران اور عملہ انپورٹسمنٹ کا یہاں پر تائنات کر رکھا ہے اور اسی دوران اگر بات کی جائے تو لہور کنال، تاجپورا، گلبرگ، مین مارکٹ اس سے ملہکہ جتنی آبادی ہیں فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، لامکبال ٹاؤن یہاں پہ تعمیرات ہو چکی ہیں اور اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پیسے لے کے مبینہ طور پر رشوت لے کے غیر کروی تعمیرات بناتی رہیں گی یہ سرکار سرکاری دارے اور آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو گراتی رہے گی اور اس میں نقصان سرہ سر شہریوں کو ہوگا جو ملوث افسران ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں کی جا سکے گی دوری نایاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اگاہ کیا جیل افسران نے سرکاری گاڑیوں کو ذاتی گاڑیاں قرار دے دیا افسران جیلوں سے تبادلے کے بعد گاڑیاں ذات استعمال میں رکھنے لگے ہیں تفصیلات بتائیں گے علی ساہی، علی ساہی اگاہ کیجئے جیل سپریٹینڈنس اور ڈی ای جیل کو نگران سیٹ اپ میں نئی گاڑیاں فرام کی گئی تھی جس کے بعد تمام جیلوں میں سپریٹینڈنس کو گاڑی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ای جیل خانجات کی نئی گاڑیاں جو تھی وہ ریپلیس کی گئی لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ تمام جیلوں کے نام پر گاڑیاں الارٹ ہوئی تھی تمام ریجنل آفیسز کے نام پر گاڑیاں الارٹ ہوئی تھی لیکن افسران کی جنب سے اس کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگے ہیں اور جیسے ہی ان کی ٹرانسٹر ہوتی ہے وہ سرکاری گاڑی بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو اس چیز کا نوٹس آئی جیل خنجات کی جنب سے لیا گیا ہے اور ڈریکشن دی گئی ہے کہہندہ کوئی بھی افسر سرکاری گاڑی کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائے گا اور جب اس کا تبادلہ ہوگا تو نئے آنے والے افسر کے ہینڈوور کرے گا اور اس کو بقاعدہ چارج رپورٹ کا حصہ بنایا جائے گا کہ فلان افسر نے گاڑی جاتے وقت نئے آنے والے افسر کے ہینڈوور کی ہے اس میں تمام جو ریڈنگز ہیں وہ بھی نوٹ کی جائے گی گاڑی کی حالت جو ہے اس کے بارے میں بھی تمام تفصیلات دی جائیں گی تو افسران کو آئی جیل خنجات کی جنب سے ڈریکشن دی گئی ہے کہ سرکاری گاڑیوں کو جیلوں میں رکھا جائے یا دفاتر میں رکھا جائے اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھا جائے ہندہ کسی بھی افسر نے اگر ایسی حرکت کی تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی تمام جیل سپریٹینڈنس کو اور ڈی اے جی جیل کو مراصلہ بھی بھی جوا دیا گیا ہے اور ہندہ سرکاری گاڑیوں کے جو تمام ایسے اس کو فالو کرنے کی ڈریکشن دی علی صاحیہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا